اوشم میری سالت ہے عالم تیرا پر بار خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے اوشم میری سالت ہے عالم تیرا پر بار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابك يا نور اللہ مدنی چلل کے ناظرین عالم تیرا پروانا کے سیٹ سے آپ کو خوشحامدیت کہتے ہیں اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس میں مصطفی جان رحمت شمع بز میں ہدایت نوشہ بز میں جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کی باتیں ہوتی ہیں عالم تیرا پروانا اس موضوع پر اس عنوان پر ہم گفتگو کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی جو بھی شہ ہے وہ یقینا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی مانتی ہے اور آپ علیہ السلام کی دیوانگی میں سرشار ہے اس سلسلے میں کئی عنوانات پر آپ نے سیر حسل گفتگو سماعت بھی کی ہوگی نباتات کا عشق رسول جمادات کا عشق رسول جنات کا عشق رسول درختوں کا جانوروں کا عشق رسول فرشتوں کا عشق رسول امہات المومنین کا عشق رسول صحابہ کا عشق رسول بچوں کا عشق رسول اور آج ایک بہت زبردست موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں یہ موضوع پچھلے سلسلے کا تسلسل بھی ہے اور وہ موضوع ہے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا عشق رسول فاروق عاظم تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں اگر ہم زندگی بھر رتب اللسان رہیں تو بھی ان کی شان کے بیان کا حق عدا نہیں کر سکتے ہیں آپ کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر خاص انسیت اس قدر خاص رفاقت ملی آپ تو دیوانے کیوں نہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک بار دیکھ لیتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا آپ کے نام کو سننے والے ان کے دیوانے ہیں وہ سندھی ہو بنجابی ہو پشتون ہو میمن ہو سرائکی ہو بنگالی ہو افریقی ہو امریکی ہو چینی ہو یا جاپانی ہو فارسی ہو یا فرانسیسی ہو دنیا کی کسی بھی زبان کو بولنے والا جو شمعِ ایمان اپنے دل میں روشن رکھتا ہے وہ یقیناً میرے محبوب علیہ السلام کا دیوانہ ہے اور جو میرے آقا علیہ السلام کو نہیں مانتے ان کا کلمہ نہیں بھی پڑھتے وہ بھی میرے آقا کے اخلاق آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کی گواہی ضرور دیتے ہیں اور یہی تو میرے آقا علیہ السلام کی دیوانگی ہے کہ آپ کا چرچہ اپنے تو اپنے غیر بھی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ کرم میں آنے کے لیے سب کے لیے گنجائش ہے سب کو صدا ہے سب کے لیے مرحبہ ہے اور یہی پیغام مدنی چینل کا بھی ہے ہمارے ان غیر مسلموں کے لیے جو سلسلہ دیکھتے ہیں مدنی چینل دیکھتے ہیں آجائیے دامنِ محبوب میں اس دامنِ کرم میں کہ جس دامن سے انسان تو انسان جانور تک وابستہ ہیں جس دامن سے شجر و حجر وابستہ ہوں اور اپنی مرادیں پائیں انسان کیوں نہ اس دامنِ کرم سے اپنی مرادوں کو پائے گا انشاءاللہ انسانیت کی فلاح اور اس کی بہبود جو ہے وہ دامنِ مصطفیٰ سے وابستہ ہے آپ کی سنتوں کی عظمتوں سے وابستہ ہے سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے اچھے اچھی نیتیں فرما لیجئے حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا میں بھی نیت کروں آپ بھی نیت کریں کہ ہم علم دین سیکھیں گے انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر کریں گے اور اللہ عزوجل کی رحمتوں کو حاصل کریں گے مزید اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے تلاوتِ قرآنِ پاک سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی لا محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ورضعنا عنك بزرق الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذکرق فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وندری چینل کے ناظرین تلاوتِ قرآن آپ نے سنیں آئیے حضبِ معمول ناتِ رسولِ مقبول صل اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حرب العزت کی رضا پانے ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کے ساتھ حاصل کر رہوں گا میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے سلی علیہ وآلہ وسلم نبی نام سلی علیہ وآلہ وسلم سلی علیہ وآلہ وسلم سلی علیہ وآلہ وسلم آقا 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 ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پر یہ سلی علیہ سلی علیہ کریم کریم سلی علیہ سلی علیہ محمد سلی علیہ شفی نام سلی علیہ محمد 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 حاضر ہے در دولت پہ سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں حاضر ہے در دولت پہ گدہ حاضر ہے در دولت پہ گدہ سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں مہتاج نظر ہے حال میرا مہتاج نظر ہے حال میرا سرکار سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دلے پہ قرار سرکار ہم بھی ہیں ہمارے دستے تمننا کلاج بھی رکھنا تمننا تمہارے فقیروں میں اے شہیار ہم بھی ہیں سرکار توجہ فرمائیں 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 نگاہ نگاہ کرم کا تمہارے کرم پر میری زندگی ہے مہتاج نظر ہے حال میرا مہتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے آہاں تک تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہنچا 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 گئے پہنچا پہنچا آہاں آہاں خورجا سرکار پہنچا 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 سرکار پتن من جان پیدا سرکار توجو فرمائی سرکار سرکار توجو فرمائی آنسو آنسو ہے فریادی آنسو آنسو ہے فریادی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے سدا سرکار توجو فرمائی 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 مہتاج نظر ہے حال میرا مہتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجو فرمائی سرکار توجو فرمائی سرکار توجو فرمائی سرکار توجو فرمائی قبل منور کی شفات ہوگی ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے میں بھی تو زائرے روزہ ہوں رسول عربی مجھے کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے مہتاج نظر ہے حال میرا مہتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجو فرمائی سرکار توجو فرمائی سرکار توجو فرمائی اپنی جان پر قرآن سے جان کا پڑھ کر اپنی جان پر قرآن سے جان جان پر پڑھ کر آیا آیا ہوں بہت شرم دا سا آیا ہوں آیا ہوں بہت شرم دا سا آیا ہوں بہت شرم دا سا سرکار توجو فرمائی سرکار توجو فرمائی مہتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجو فرمائی سرکار پہ تنمن جان فدا سرکار توجو فرمائی اساقہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے تنمن جان فدا ہوں جن کی ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور آپ کی محبت کے حوالے سے اس سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے یہ وہ عشق ہے کہ جس کے آگے سب عشق فنا ہے یہ وہ چاہت ہے کہ جس کے آگے کسی چاہت میں لذت نہیں اس عشق کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے ہمارے آقاو مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عشق سے عشق خداوندی ملتا ہے عشق الہی کی دولت ملتی ہے مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ ہم اس سلسلے میں مختلف زبانوں میں گفتگو کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ملک بھر کے اور دیگر دنیا کے دیگر بولی بولنے والے اسلامی بھائیوں کو بھی ہم ان کی زبان میں نیکی کی دعوت پیش کر سکیں ان کی زبان میں محبت کی باتیں ان سے بھی کر سکیں کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اور اس کے باہر کی مختلف ایسی بولیاں جو دنیا میں زیادہ بولی جاتی ہیں ہم انہیں شامل سلسلہ کریں انگلیش زبان کے مبلغ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں فارسی بولنے والے بلوچی بولنے والے پشتو بولنے والے سندھی اور پنجابی گفتگو کرنے والے مبلغ ہمارے ساتھ ہیں میمنی زبان بولنے والے بھی ہمارے ساتھ ہیں آج ہمارا موضوع ہے فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا عشق رسول اس حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے پہلے اگر ہمارے بلوچی بھائیوں کو دعوت دیں کہ وہ بھی آئیں میں وشی اسلامی براث شمیق الگندگیں مدی چینل سلسلہ عالم تی پروانہ اور اس سلسلہ مزن چیزیں اس نے وشی چیزیں اس نے تو وطی زبان نہ ایدہ حور کرنی سکیں تو شمیق در زبان بلوچی کال کرنے وطی پیغام بزریہ ووٹسیپ اور ویڈیو اور وائس میسیج سنڈ کرنے انشاءاللہ تو فرمائش کرنے سلسلہ عبارہ تاثرات دے انشاءاللہ منی وطی پتھان اسلامی بھائیاں خواست کرنے چاہے پشتون اسلامی براسانی الٹجا کرنے لالا استاذ دعوت راکی پشتون روننا انما خوگو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو دا سلسلہ عالم تیرا پروانا مختلف جبا کے دا غیر پڑا را غلی دا چی پتو دے دنیا کی کم کم جبا کی خلق پاتی کی گئی را غیر پوری مزمونگا دا پیغام بورا سی انشاءاللہ تاثر مونگا ٹیلی فونم کولش ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نخبرن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنگا مینہ محبت کرو دا غیر سنگا اس کے رسول دا ای بارا کی تاثر موسر خبر کولش ہے تاثر فرمائش دانات انشاءاللہ تاثر مونگا دا غیر فرمائشم کولش انشاءاللہ ننگ بستاثر دا ٹیلی فون انتظار کاؤ انشاءاللہ سندھی زبان میں بھی دعوت پیش کر دیں میٹھ امید اسلامی بہرو الحمدللہ عزوجل مدنی چینل جو پیارو سلسلوں عالم تیرا پروانہ تبانیسی رہا ہے انہ میں شامل رہو انشاءاللہ خوب نیکی جی دعوت مدھن خواہ ملن دی خوب نیکیوں بھی ملن دی انہ کا علاوہ تباہ انہ سلسلے میں اسان جنات خان خان نات جی فرمایش بھی کرے سوگو تھا سندھی زبان میں پہنجو مقصد بھی گدھائے سوگو تھا کال بھی کرے سوگو تھا فرمایش کرے اللہ تبارک و تعالی اللہ عزوجل ساں کی بینی جانن میں برکت ہوتا فرمائے آمین ہمارے سلسلے میں مختلف سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں ایک نظر اپنے آپ پر سنت رسول اللہ کی حکومت رسول اللہ کی فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام حضرت عمر ہے اور وہ ہستی ہے کہ جن کے نام سے ہی انصاف و عدل جو ہے وہ متبادر الزہن ہوتا ہے زہن میں آپ کے نام کے آتے ہی گویا عدل و انصاف کا نام بھی آنے لگتا ہے آپ وہ ہستی ہیں آپ نے گویا نقش قدم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر اس انداز سے خلافت فرمائی دنیا بھر کو عشق مصطفی کا گہوارہ بنانے کی کوشش کی اور آپ کی حکومت جو تھی وہ آپ کا جو پرچم دین پھیلانے کا کام تھا وہ تقریباً دنیا کے پچیس لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا تھا آپ نے اتنے بڑے حصے پر حکومت کی آپ کا انداز زندگی کسی سے چھپا نہیں ہے آپ کی سادگی آپ کی آجزی آپ کا مخلوق سے محبت کرنا آپ کا عدل و انصاف کرنا یہ بھی مخلوق دنیا پر ظاہر ہے اور اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے عدل و انصاف اور آپ کے انداز حکومت کے لیے تعریفی کلمات کہا کرتے ہیں آپ کی زندگی کا ایک زبردست پہلو عشق مصطفیٰ بھی ہے عشق رسول بھی ہے کہ عشق رسول کے بغیر مسلمان کی زندگی ادھوری ہے یا آپ جان سکتے ہیں یا آپ جانتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو اس بات کو جان لیجئے کہ عشق نبی کے بغیر مسلمان کی زندگی یہ یقیناً ادھوری ہے چنانچہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بہت چاہتا ہوں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہر چیز سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں سوائے اپنی جان کے اپنی جان کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اسے سب سے زیادہ چاہتا ہوں سچے سچے تھے جو بات تھی دل میں وہ بیان کی اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس بارگاہ میں جو دل میں ہے وہی بولنا ہے کیونکہ یہ بارگاہ دل کے حال بھی جانتی ہے چنانچہ فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے آپ نے ان کو یہ سکھایا تھا یہ تربیت فرما رہے تھے کہ ہر شہ سے بڑھ کر یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور کی ذات کو چاہنا ہے چنانچہ فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا فاروق عاظم نے ایک لمحے کے لئے سوچا اور پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں وہ فیض مصطفیٰ تھا وہ نیت فاروقی تھی جس کا مجموعہ بن کر آپ کی جو نیت کا اظہار ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ اب میں سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا کتنی زبردست بات ہے کہ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حضور کو چاہ رہے ہیں دوسرا آپ کے ایمان کی گواہی اور آپ کے کامل ایمان کی گواہی خود حضور دے رہے ہیں ان ڈائریکلی دیکھیں تو حضور آپ کے ایمان کی گواہی بھی دے رہے ہیں یہ عمر تم اب کامل ہوا لیے ایمان ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ایمان کی کیا بات ہے کہ عشق مصطفیٰ میں سرشار آپ نے بہت کم ایسے واقعات دوسرے صحابہ کے لئے سنے ہو لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کسرت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں کوئی ایسی بات آپ نے دیکھی سنی کہ جس میں کوئی شائبہ ایسا حضور علیہ السلام کی شان میں کتاہی کمی گستاخی کا پایا گیا میں یہ نہیں کہتا کہ ماذا اللہ دوسرے صحابہ کم تھے سب کا مرتبہ اپنی جگہ پر تھا سب آپ علیہ السلام سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے ایک سے ایک محبت کرنے والے تھے لیکن حضرت عمر کی شان یہ لگے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ عاشقوں کے بھی امام ہیں آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق اکبر کے در سے وہ فیض ملا نبی کریم علیہ السلام کی صحبت و محبت سے وہ فیض نصیب ہوا وہ عشق کا جام نصیب ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ ذرا سی کتائی برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے اور آپ جلال میں آ جائے کرتے تلوار مبارک نکال لیا کرتے کہ بدبق گستاخ کو میں دنیا میں نہ رنے دوں یہ آپ کا ایک انداز ہوا کرتا تھا اور یہ آپ کے عشق کے کامل پر ایسی ازبین دلیل ہے جو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ حضرت فاروق عظم ایسے عاشق تھے آپ کے عشق کا یہ انداز تھا کہ آپ ذرا سی کتائی اور کمی برداشت نہیں کرتے تھے محبوب کی شان میں اور یہ ہر صحابی کا انداز ہے ہر صحابی ایسے تھے کہ محبوب علیہ السلام کی ذات تو کیا آپ سے نسبت رکھنے والی جوتی ہو آپ سے نسبت رکھنے والا کپڑا ہو آپ سے نسبت رکھنے والا جانور ہو آپ سے نسبت رکھنے والے برطن پیالے گھر مٹی یہاں تک کہ کوئی ادنا سے ادنا چیز ہو جو پہلے ادنا تھی جب حضور سے نسبت ہوئی تو وہ ادنا نہیں رہتی ہے وہ عالی سے عالی ہو گئی اس چیز کے لیے ان لوگوں کے جذبات ہوا کرتے تھے کہ اس کی ذرا سی خامی بیان نہیں کر سکتے تھے سوچ نہیں سکتے تھے اس چیز کی خامی کے بارے میں اس لیے کہ جب اس کی نسبت حضور سے ہو گئی اب وہ خامی والی تھوڑی رہی اب تو وہ بہترین دنیا کی چیزوں میں سے ہو گئی لہٰذا جب چیزوں کے لیے یہ احال تھا تو خود حضور کی ذات سے ان اصحاب کا کیا عشق ہوا کرتا ہوگا حضرت عمر بھی انہی میں سے ایک تھے حضرت عمر رضی اللہ حترنہو کہ عشق پر ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن میں سے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ حترنہو کے حوالے سے کہ آپ چھوٹے تھے حضرت عمام حسین رضی اللہ حترنہو کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتے تھے تو باتوں باتوں میں عمام حسین رضی اللہ حترنہو نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرما دیا کہ اے عبداللہ تمہارے والد تو ہمارے نانا کے غلام ہیں اس طرح کے کچھ جملے ارشاد فرما دیئے بچے تھے آپس میں کھیلتے تھے اس طرح کی بات کی سنی ہوگی کہیں چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ روتے ہوئے والد گرامی کے پاس آئے اور کہا کہ حسین دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ میرے والد تو میرے نانا کے غلام ہیں اب حضرت عمر رضی اللہ حترنہو نے یہ سنا تو خوش ہو گئے خوشی سے جھوم اٹھے اور ارشاد فرمانے لگے کہ بیٹا جاؤ اور حسین سے کہو کہ یہ لکھ کر دے دیں یہ لکھ کر دے دیں گے کہ میں ان کے نانا کا غلام ہوں تو یہ میرے لئے ایک بہترین سند ہو جائے گی غلامی کی سند ہو جائے گی یہ ہے محبت مصطفیٰ کا ایک نرالہ انداز کہ اگر کوئی اس انداز سے غلام کہتا ہے تو بھی خوش ہوتے ہیں یقینا اس در کی غلامی ہی سب لوگوں کی آقائی ٹھہرتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ حترنہو یقینا ایسے عاشقوں کے آقا ہیں کہ آپ کی مثال نہیں ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ حترنہو کے عشق پر بہت سارے واقعات ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں آپ رضی اللہ حترنہو کی اولاد میں ایسے واقعات ملتے ہیں یقینا اولاد کی تربیت بھی تو باپ کا ایک بہترین کارنامہ ہوا کرتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ حترنہو کیسے عاشق تھے ایک واقعہ اس حوالے سے سنیئے کہ ایک مرتبہ آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے ایک درخ کے نیچے سے جھک کر آپ نے گزر کیا آپ کے ساتھیوں نے رفقہ نے پوچھا اے صحابی رسول آپ جھک کر کیوں گزرے یہ درخ تو کافی اوچا ہے یہاں سے آپ آرام سے گزر سکتے تھے ارشاد فرمایا کہ میں جب چھوٹا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درخ کے نیچے سے گزرا تھا تب یہ درخ بھی چھوٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخ کے نیچے سے جھک کر گزر فرمایا تھا آج جب یہ درخ تناور ہو چکا ہے میں کافی عرصے کے بعد یہاں سے سفر کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ گوارہ نہیں ہوا کہ میرے محبوب یہاں سے جھک کر گزرے ہوں اور میں سیدھا ہو کر گزر جاؤں اس لئے میں نے اپنے پیارے آقا کی ادا کو ادا کیا ہے یہ ہے عشق کا وہ عجیب انداز جو عقل اور تدبیر سے بظاہر ورا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہی عقل ہے یہی تدبیر ہے یہی عشق ہے جس کے لئے اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل دور کھڑی سوچ رہی ہے کہ کودوں یا نہ کودوں اور عشق جو ہے وہ آگ میں کود چکا ہے کپ کا کہ جب محبوب کے نام پہ کود رہا ہوں تو محبوب ہی بچائے گا یہ ہے ہمارے بزرگوں کا انداز یہ ہے عشق کی وہ باتیں کہ جس کے پیچھے دنیا کے سارے معاملات کی فلاح جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے مگر کون حاصل کرے اسے اس کے لئے بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں اور دامن اسلام میں دامن سنت میں اس محبت کی اصل چاشنی موجود ہے جو بغیر سنت کے راستے پر چلے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ بلکل بے بنیاد ہے بلکل بے دلیل ہے کہ جو سنت پر عمل نہ کر سکے وہ کیسا عاشق ہے یقیناً سنت میں عظمت ہے اور سنت میں محبت ہے سنت میں عشق مصطفیٰ کا ایک مزہ ہے لذت ہے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا یوکے سے بھی ہمارے ساتھ مبلغ داوت اسلامی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ عزو و جل الحمدللہ عزو و جل الحمدللہ رب العالمین آج موضوع ہے فاروق آزم رضی اللہ ترنو کا عشق رسول اس حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ بھی انگلیش زبان میں اگر دینا چاہیں تو مرحبہ الحمدللہ عزو و جل you know like you mentioned اشفاق بے before that when you talk about the love of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and right at the top you would find one of the names and that is the name of Sayyidina Farooq عزم رضی اللہ تعالی عنہ and the amount of love that Sayyidina Farooq عزم رضی اللہ تعالی عنہ had for the prophet صلی اللہ علیہ وسلم in the same way the prophet صلی اللہ علیہ وسلم had immense love for Sayyidina Farooq عزم رضی اللہ تعالی عنہ that is why we find a hadith that the prophet صلی اللہ علیہ وسلم he once said that if there was another prophet after me it would have been Umar bin Khattab رضی اللہ تعالیٰ عنہ but there would be no prophet after me so الحمدللہ that is the love the prophet صلی اللہ علیہ وسلم had for Farooq عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ and in return as you rightly mentioned that whenever someone he sees the prophet صلی اللہ علیہ وسلم no doubt that الحمدللہ the beautiful face of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم has changed many lives and as Sayyidina Farooq عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ inshallah later on we'll mention the incident of how Farooq عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ came into Islam before Islam he was one of the most arches enemy of Islam and what intention he went and how he accepted Islam inshallah we'll mention that in the سلسلہ later on inshallah mashaAllah Farooq عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک پر تو یقیناً لمبے لمبے سلسلے کیے جا سکتے ہیں آپ کا عشق بھی نرالہ ہے آپ کی خلافت بھی نرالی ہے اور آپ کا اسلام میں آنا بھی بڑے نرالے انداز میں ہوا وہ بھی ایک واقعہ ہے کچھ ناظرین کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد عاصف اقبال صوت و صلیقہ اکو نوک بوش بکری سے بات کر رہا ہوں علم تیرا پروانہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے پنجابی میں کوئی نات سنا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کہا پنجابی میں کوئی نات سنا دیں اگلی کال دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شزید مدینہ شریف عرض کر رہا ہوں میں آپ کا تلسل بغوش ہوں عالم تیرا پروانہ کا جو آج عزت عمر صلی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے اللہ آپ کو دن دنگی اور دنگی ترکی عطا فرمائے آمین اور ہمارے لئے جوائے مخصر کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی کال دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عاصف رضا اتاری یونان کے شہر کیوا سے عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ بہت پرسل ہے اور میں نے کلام کی فرمایش کرنی تھی کہ میں جو یوم دینہ جاتا کچھ اور بات ہوتی ملی کال دیجئے محمد عرفان عکتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور آج کا جو موضوع ہے فاروق عاظم کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا کہنے ہیں حضرت فاروق عاظم کا کوئی ایسا واقعہ باتا ہے جس میں آپ کا عشق رسول جھلگتا ہو ویسے تو آپ کی پوری زندگی ماشاءاللہ عشق رسول میں گزری لیکن ایسا کوئی منفرد واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو سنائیں جس میں ہمیں کوئی سبق ملتا ہو عشق رسول کے حوالے سے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جو یوں مدینہ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی پرانی طرز میں اور جو مدینہ کے تصور میں جیا کرتا ہے جو مدینہ کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینہ کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینہ کے لیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینہ کا لیا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ارے ہم تو مرنے کی مدینہ میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینہ میں دعا کرتے ہیں زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم فقیروں نے مدینہ کی قضا مانگی ہے ہم تو مرنے کی مدینہ میں دعا کرتے ہیں قابلِ رشق ہے عطار وہ قسمت والے ہر دفن جو میتھے مدینہ میں ہوا کرتے ہیں دفن جو میتھے مدینہ میں ہوا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینہ کا لیا کرتے ہیں میں جو یوں مدینہ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کرنا آتا میں جو یوں مدینہ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کرنا آتا میں جو یوں مدینہ جاتا میں جو یوں مدینہ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کرنا آتا کبھی لوٹ کرنا آتا کبھی لوٹ کرنا آتا غم روزگار میں تو میرے عشق پہ ہے غم روزگار میں تو میرے عشق عشق میں رہے ہیں تیرا غم اگر رولاتا میرے آقا تیرا غم اگر رولاتا تو کچھوں بات ہوتی کبھی لوٹ کرنا تا کبھی لوٹ کرنا تا تو کچھ اور بات ہوتی سبحان اللہ ماشاءاللہ مدین زائرین جا رہے ہیں سفر مدینہ کی باہریں ہیں ان دنوں میں یہ کلام یقیناً خیالات میں تصورات میں مدینہ پہنچا دیا کرتے ہیں اللہ تعالی سب کے سفر حج کو سفر مدینہ کو آسان فرمائے اور ہمیں بھی یہ سفر عطا فرمائے پچھلے سلسلے میں عالم تیرا پروانہ کلام کی فرمائش آئی تھی بلوچی زبان میں تو ہمارے بلوچی مبلغ نے بلوچی زبان میں اس کلام کو سنانے کی نیت کی ہے آئیے چند اشار بلوچی زبان میں ناز شریف سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی لا محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم تو شم میں رسالت است عالم تی پروانہ تو شم میں رسالت است عالم تی پروانہ تو ماہ لگوت است او جلوائے جانانا تو ماہ لگوت است او جلوائے جانانا تو شم میں رسالت است عالم تی پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنک بھی نورانی کر آنک بھی نورانی کر آنک بھی نورانی عالم تیرا پروانہ دل میں چمک گری ایمان نورشے دل میں چمک گری ایمان نورشے کر آنک بھی نورانی او جلوائے جانانا عالم تی پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ سرکار کی جلو سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن روشن تا حشر رہے روشن نوری کا ایکا شانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ سرکار سرکار جلوائش روشن بیدل نوری سرکار جلوائش روشن بیدل نوری روشن بیتا حشر نوری ایکا شانہ روشن بیتا حشر تکا نوری ایکا شانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ بلوچی زبان میں آپ کلام سن رہے تھے عالم تیرا پروانہ ہمارے ساتھ یوکے سے بھی مبلغ دعوت اسلامی ہیں کچھ مزید ان سے کلام کرتے ہیں اگر ہمارے ساتھ ہیں تو انہیں بھی سکرین پر لائیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعانو کے عشق کے رسول پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور مزید کچھ مدری پھول آپ سے ہم انگلش زبان میں لیتے ہیں جی ماشاء اللہ شفاق بے الحمدللہ عز و جل when we talk about the love of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ the amount of love فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ had for the prophet صلی اللہ علیہ وسلم there are many many books written about that but the love that فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ had for the family of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم it's reported that once سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ he said to سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاللہ مَا مِنَ الْخَلْقِ اَحَدٌ اَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ أَبِيكَ وَمَا مِنْ اَحَدٍ اَحَبُّ إِلَيْنَا بَعْدَ أَبِيكَ مِنْكَ that oh princess of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم by Allah that is no one dear to us in the whole creation than your beloved father صلی اللہ علیہ وسلم and after the prophet صلی اللہ علیہ وسلم there is no one dear to us than yourself so that is فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ for the family of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم for the beloved daughter سيدہ فاتمہ رضی اللہ تعالی عنہ and even for the beloved uncle of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سيدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ and he had so much love for سيدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ that he would never ever meet سيدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ even when he was riding on a camel or a horse he would come off the camel come off the horse and greet and meet with سيدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ and he would walk he would hold the reins of the horse and he would walk with him until he has gone home now imagine someone who has so much love for the family of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم what can we say about the love that he would have for the person himself meaning the prophet صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے اسلامی بھائی سے ہم یوکے انگلی زبان میں بھی گفتگو کر رہے ہیں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انصاف جو عدل تھا وہ بھی اگر دیکھا جائے تو عشق رسول کے تناظر میں ہی تھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں governance کرتے ہوئے دیکھا تھا آپ اسی کو لے کر آگے بڑھتے تھے کیا فرمائیں گے اس موضوع کے حوالے سے آپ جن countries میں رہتے ہیں جن ممالک کو آپ لوگ بہت قریب سے دیکھتے ہیں وہاں پر بھی اس چیز کی جھلک نہیں نظر آتی no doubt when we see the environment here in the western countries some of the things that صدی اللہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ we see the system of the courts today now this was something that صدی اللہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ who started in his time when he was the امیر المؤمنین and we can see that that continuing today even there is a system here Ashfaq بے that whenever a child is born into a family the government pays child benefit to that family so that they can raise the child now if you go back into history that was something that صدی اللہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ had started in his time and today we can see that many countries have adopted this method of صدی اللہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ that whenever especially in the uk when a child is born no matter which family it is they pay child benefit now الحمدللہ عظی اللہ that was something that was started by فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ and many many things الحمدللہ عظی اللہ when we go into the life of صدی اللہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ many of the things that he started in his time as an امیر المؤمنین today we can see that even the western countries have adopted them same rulings of فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ and that was the greatness of فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ that is why in the western world فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ is known as عمر the great now even in the western people they remember him and they know him as عمر the great کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فاروق عظم کے عشق نے بھی انہیں کہاں پہنچا دیا سبحان اللہ کیا عشق رسول سے مرتبے ملتے ہیں آپ دیکھ لیجئے آج تک یہ مرتبے مل رہے ہیں لینے والا ہونا چاہیے سلسلے میں سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے اور آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہوا کرتا ہے ایک نظر اپنے آپ پر صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد صل اللہ تعالی عنہ ایک نظر اپنے آپ پر ایک نظر اپنے آپ پر اس سیگمنٹ میں ایک بدتہذیبی کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں مختلف زبانوں میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بیان ہو اور دو الفاظ کی درستی کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اسکرین پر بھی دکھایا جائے اور بتایا جائے کہ دو الفاظ جن کے پرونانسیشن غلط انداز میں کیسے تھا اور اب ہمیں کس انداز میں انہیں بولنا ہے تو آج کی بدتہذیبی بقریت کا بھی سلسلہ ہے اور ویسے بھی وہ جگہیں وہ گلیاں جو ہمارے علاقوں میں ہمارے شہروں میں تنگ ہوتی ہیں بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہیں اس میں جب ہم گاڑی وغیرہ پارک کرتے ہیں بائیک پارک کرتے ہیں تو ہم اس بات کا بعض اوقات خیال نہیں رکھتے کہ میری گاڑی کی پارکنگ یا موٹر سائیکل کی پارکنگ کے بعد بھی کسی گاڑی کو یہاں سے گزرنا ہے تو ہم بعض اوقات اس انداز سے پارکنگ کرتے ہیں کہ دوسری گاڑی بچاری بڑی فس کر نکلتی ہے یا نکل ہی نہیں پاتی ہے تو اس بات کا خیال رکھا جائے بالخصوص ابھی بقریت کا ماحول بنے گا تو بڑے اور چھوٹے جانوروں کو بھی لانے اور باندھنے وغیرہ کا سلسلہ ہوگا ان کی خوب خدمت کی جائے گی انہیں اچھے انداز سے پالا جاتا ہے محبتیں دی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے ایک سلسلہ چلتا ہے محبت پیار کا بقریت کا ایک ہمارا جو سمجھئے کہ اس کی فیسٹیوٹی اس چیز میں ہے کہ جانور کے ساتھ پیار و محبت والا معاملہ کیا جائے تو اس میں بھی بعض اوقات ہم اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے کہ جانور کو باندھنے کے بعد گلی کو تنگ کر دیتے ہیں بالخصوص وہ گلیاں جو تنگ ہوتی ہیں جن میں سے پارکنگ یا گاڑیوں وغیرہ کے گزرنے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ جانوروں کی وجہ سے تکلیف میں آ جاتی ہیں تو اس انداز سے ہمیں جانور کو نہیں باندھنا چھوٹے بڑے جانور کو نہیں رکھنا کہ جس سے لوگوں کی گزرگاہ ہمیں تنگی پیدا ہو اس بات کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ سواب بھی ملے گا اور کوئی آپ کے لیے بری بات نہیں کرے گا کوئی آپ کی قربانی کے متعلق کلام نہیں کرے گا یا آپ کی گاڑی وغیرہ کا اگر ایسا معاملہ ہے تو بعض اوقات گاڑی کو نقصان بھی ہو جاتا ہے گاڑی کو لوگ کوئی ٹھوک کر چلا جاتا ہے بعض اوقات سائیڈوں پہ سکریچز وغیرہ لگ جاتے ہیں موٹر سائیکل اگر غلط پارک کی ہے تو کوئی انڈیگیٹر توڑ دیتا ہے کوئی بیک لائٹ توڑ دیتا ہے کوئی ہیڈ لائٹ توڑ کے چلا جاتا ہوگا یا کوئی نہ کوئی کچھ نہیں تو آپ کو الٹی سیدھی باتیں کر کے آپ کی گھر والوں کو محلے والوں کو سنا کے جائے گا تو ایسا انداز ہمیں اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے جس سے ہماری اخلاقیات پر سوال اٹھیں اور لوگوں کے لیے آزاری اور دل آزاری والا معاملہ ہو اسلام اور دین نے ہماری ایسی ہی تربیت کی ہے کہ ہم سے کسی کو کبھی بھی بیجہ تکلیف نہ پہنچے اس بات کو ان مدنی پھولوں کو انشاءاللہ مدنظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کام آئیں گے کیا فرماتے ہیں سندھی بھائی بلکل تمام اسلام بہر انشاء جو خیال رکھن جو مبلغ دعوت اسلامی فرمائے جنہیں بھی پانجی گھٹن میں موٹر سائیکل کار وغیرہ جے کا بھی پارک کئے ہو تو جے کا پارکنگ جی طریقے کارا انہیں جے مطابق کئے ہو سائیڈ میں بھی آ رہے ہو پانجی گھر میں بھی آ رہے ہو ایڑے انداز میں بھی آ رہے ہو جو کینکہ تکلیف نہ تھے اگر اسا ننڈین سنین گھٹن میں موٹر سائیکل یا کار ایڑی جگہ تے پارکنگ کاندھا تھے جو گزرن وارن کے یا بین گاجن وارن کے اتاونجن میں پریشانی تھے زاری باتا انہیں مسلمان کے پریشانی تھیں دی جو کو غلط طریقے کارا اللہ تبارک وطالعہ توفیق اطاف فرمائے جو انہیں جو کو صحیح طریقے کارا یعنی پارکنگ جی جگہ جگہ ہیں یہاں تو اتے بھی آ رہی ہوں پانجی گھر میں بھی آ رہی ہوں یا جی مبلغ دعوت اسلامی فرمائے تو ہانے بکر عید جی جو کو موسم آئے وہ ابھی عید الازحا جو موسم قریب آئے عید قربانی میں ہر کوئی جانور خرید کن دو ہر کوئی پانجی جانور دروازن جے بھاری ہوں جو کہا تو بدھن دو تو انہیں کے احتیاط کرنے کھپے تو اگر جانور پانجی گھر جے دروازے کھا بھار بھی آ رہی ہوں تھا تو کوشش کہو یہ تناہی جو کہیں کہ تکلیف تھے جانور زائری گالا ویان میں انہیں کے کیڑی خبر وہ تو جانور آ بدھن وارے کے کھپے تو انہیں کے احتیاط واری جگہیں تھے بھی آ رہی اللہ تبارک پتہ اللہ سنگی نشہ جی احتیاط شریف جانور کے کیڑی خبر وہ تو جانور ہے بڑی پیاری بات کیا آپ نے جانور کو کیا پتا وہ تو جانور ہے تو ہمیں تو پتا ہے نا تو ہمیں طریقے سے باننا چاہیے اسے کیا فرماتے ہیں ہمارے بلوچی مبلے کناہ انہیں اسلامی علوم عمر کے مبلے کے دعوت اسلامی ایسے باز اہم و گڑا نازیہ انہوں توجہت رفیر کہ یہ دے قربان باز خڑ کے ان منہ دین پر انشاءاللہ تیاریک مننگو آرکست ہیں کہ قربانینا ایوان آلنگی تو باز اہم و بدنی پھل بیان کر رہے کہ ارا وقتا کہ قربانینا جانور مثال نم ایٹ آلکنو رہے نم خراس آلکنو رہے یا اچھے نا قربانی کننگو رہے لیکن ارا وقتا نم منڈیاں او دے با کر رہے اور یہ سورہ تینہ اور آٹی تو دونوں جاگہ سے اتف بو کہ مخلوق خدا نا کہہ رہے کسر بند مف اننگ بننگ والا گاڑی تا کسر بند مف او نا گندگی نا وجہ گن مخلوق پریشان مف تو دا ہی تنا باز احتیاط کبو کہ نم اسے کنڈا تو نن اللہ تبارک و تعالی نا آہ بارگاہ تینہ کنڈا نن قربانی پیش کرننگو لیکن آیا دا قربانی نا وجہ گن نن کہہ رہے کسا سیکن تکلیف نن باعث تو جوڑ مننگ آفن دا ننا دا قربانی کننگ نا وجہ مخلوق خدا نا کسر تو بن مننگ مثال اگر آشتیا دائی فٹنا نا ٹوٹل گلی یا سڑکے اور اوڑن اے سورے اچھے تفیرے تو ہی نا کسر تو ہی نا بن مس تو دا ہی تنا دا نیت کب ہو کہ اللہ نا رضا نا خاتن نا کیے رے داوارا باز احتیاط کے نا تینا اہوان نے دونوں جاگہ سے تفینا کہ مخلوق خدا ہونا وجہ گن پریشان مف ٹھیک ہے انشاءاللہ کیا فرماتے ہیں اسلامی رڑو کو بھی کچھ فرمائیں اسلامی رڑو کا کیا مطلب ہوتا ہے اسلامی بھائی اسلامی بھائی اتنا تو میں پشتو آپ کے ساتھ رہ کے سکھ گیا ہوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ماشا آپ پورے سکھا دیجئے چینل کتون کو پتا اے خبر آنگا چیز نور اسلامی رونو دا خبر آنگا کہ گاڑ پارک ہم پاگا وقت اگا اخپل کا زناور راڑے اگا چر تتاریو پاگا وقت کی ہم دی زائل خیال کے دیدو وجہ چا مسلمان لئے تخلیف راڑشی حالی چا مسلمان لئے تخلیف راڑی چا مسلمان لئے تخلیف راڑی بھائی آگا کار خرابی گی اگر گاڑی مونگا دا زاکی پارک ہم پارک پو چا ٹولہ گلے مونگا بندہ سی بالکسپ کینو شید تیری دے دینوں مونگا تخلیف راستی دیکھا شااندے پاورو وڑو گلیاں ساتھ پاکستان پر کریچے پر شرک بے گریاں تو اگل خلق کرنا کرسا فرینایوں کو جائے خود پیسے کے ساتھ دارایوں دو روح ایک مجھا جوڑی دقیونہ تنگا لوڑا تو جائے لوڈ یا مسلمان یا ترین شاکی زنایوں کو زنایوں کو جائے جنگا بیارساً دیکھنی لوگوں نے خیال پکار دیتا گا شان دیتا دیا دارا ٹا اکپال گاڑے مود روچتا گاڑے اکپال کرونہ آگی سرہ لگی خیال پکڑ دے بارحال موسلمان یوں دا مسلمان دا طرف دا اخپل مسلمان دا روڑ لا تقلیف نشی رسے دے بچے پدا یہ خبر ہے خیال ساتو انشاءاللہ چہ زمان دا زان نرسی زمان دا گاڑی نرسی زمان دا زناور نرسی انشاءاللہ باز تو جانور ایسے ہوتے ہیں اب ان کی رسی بھی تھوڑی لمبی رکھی ہے اور وہ ہے بھی تھوڑا بڑا جانور ہے اور پھر تھوڑی چکرے بھی مارتا ہے اور مالک تو باندھ کر اندر چلا گیا ہے اب جو گلی میں نکل رہا ہے بچارہ ڈرتے ہوئے اور پریشان ہے کہ یار اس کی رسی اتنی بڑی رکھی ہے ایسا بھی نہیں ہو نا بلکہ سنداز سے باندھیں لوگوں کے لئے مسئلہ نہ ہونا کسی اور جنرہ خواتین گزرتی ہیں خواتین گزرتی ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں باڑے ٹائپ جیسے بنا لیتے ہیں وہ رکم وغیرے لیتے ہیں ایک دن کے لئے یا اس تیرے دن کے لئے جو وہ جگہ جگہ باندھ دیتے ہیں اگر بڑی جگہ ہے اور آپ ایسا کرتے ہیں مخلوق خدا کو یہ تخلیف نہیں پوچھتے تو سمجھ میں آتا ہے اب چھوٹی چھوٹی گلیوں میں وہ آکے چرپائے ڈال کر بیڑھ جاتے ہیں پھر رات بر وہ عجیب انداز سے بعض اوقات میوزک اور مطلب اتنی تیز آواز سے معاملات کے پھر وہ نین میں خالہ لانا پھر وہ خواتین بچے وہاں سے نہیں گزر سکتے تو کیوں عذیت دی جائے یعنی اگر مسلمان ہے تو اس کی ذات سے عذیت نہیں ہونی چاہے کسی اور مسلمان کو نہ اس کی ذات سے نہ اس کے جانور سے نہ اسی گاڑی سے جہاں ایک طرف ہم قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہاں اس قربانی کو اسی رب کی مخلوق کے لئے باعث سے زحمت نہ بنا بلگہ ہم یہ نیت رکھیں گے اللہ تیری رضا کے لئے ہم تیری مخلوق کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ان کے لئے تکلیف کا باعث ہے کسی میں اگر فاروق عاظم رضی اللہ ہوتا ہوں کہ صحیرت چل ہی رہی ہے نا کہ اپا میو المومنین تھے اور مدینہ تیبہ گلی سے گزر رہے تھے بے خیالی میں ایک صاحب تھے اس کے پاؤں پر آپ کا پاؤں آ گیا تھا اب وہ نہیں پیچان سکے وہ چلا اٹھے کہ جانے والے کیا تُو اندھا ہے تجھے نظر نہیں آیا تو فاروق عاظم نے کمال صبر اور پیار سے نربی سے جواب دے کہ میرے بھائی میں اندھا نہیں ہوں لیکن مجھے معاف کر دیں میرا دھیان نہیں تھا اس طرح بڑے تکلیف نہ ہونی چاہے اس کے اوپر ماشاءاللہ عارف بھائی آئیں اول شٹی ایریا میں ریو تھا کھارا دار وغیرہ میں تو بلخصوص ہی مان نظارہ ہونا غلط پارکنگ جا آنے میمڈی زبان میں کی مدری پھول دیو جانورے جو معامل ہو تو پچی اڑا آپ کیک ودا رہے جائیں ہر طرف گلیے میں ہن مائک ہر طرف گلیے میں جانور جا تقریباً باغ بندے لائیں میمان شوکین بھی ودا رہے ہونتا بو ادھارے دور دور سے اچندہ نارلے بھی اچھا چاروں طرف مویشی گائیں بکڑا ماشاءاللہ ہوئیں تھا لیکن روڈ بھی بلوک تھی یہ مسلمانے کے کافی تکلیف تھی آن خود اکری علاقوہ چاگلہ شٹیج گزر لیں تکلیف میں سکوٹر گائیں ماری نا باز لے گئے تھڑکو بھی لگے تو تاہی مسلمانے کے تکلیف نہ تھی بچاوئے سجو ور جو ہے پارکنگ میں نے بھی گڑی کو غلط لگائے دی نہیں کوئی بائیک غلط لگائے دی بلکل تو کتری وار تک لوگے کی تکلیف نہیں کوئی گیمن جنسی ونو آئی تو اولکرین نیتو سکتا گھرے جب برابر میں بھی گڑیوں بعض وقت غلط لگائے دی جو ننڈی گلی ہوئیں تنگ گلی ہوئیں اڑا ودہ رہ رہا نظارہ ہونا ہے تو نارنا ہونا بلکل بدے کے ان چیزے جو خیال لکھا ہوئے ہیں تمام اسلامی بھائی مدری چینل کے ناظرین اس حوالے سے اپنا ذہن بنائے کہ ہم سے ہماری ذات سے ہماری چیزوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہمارے یوکے کے مبلغ بھی اگر کچھ مدری پھول دینا چاہیں اس پر اس بدتہذیبی کو بیان کریں آپ کے ہاں کیا اس طرح کے نظارے ہوتے ہیں جانور وغیرہ یوں لائے جاتے ہیں اور پھر گاڑی کی پارکنگ وغیرہ میں بالخصوص اس طرح کے تکلیف کا سلسلہ اس طرح کے تکلیف کا سلسلہ we don't have anything like this here it's against the law to slaughter any animals they've got to be in a slaughterhouse so you don't see some of the things that you see in Pakistan like we brothers were discussing that people bring animals to slaughter for Eid and they put them outside but here car parking there is a problem yes there is and I've seen many of the times that especially when there is a janazہ and a lot of people are gathering together people will not even look at where they are parking their car because they just want to get to the janazہ now what happens is sometimes they will park outside a person's driveway now the other person what if he has an emergency and there was a case where I saw it with my own eyes where one person he parked his car in front of someone's driveway and they went to offer Salatul Janazah and we were coming and we saw that there was police there as well because obviously the other person whose house it was he was trying to take his car out because he had an emergency himself so he couldn't take his car out so the police had arrived and they had to you know lift his car up and move it and then when that person came back obviously the law here is very strict he did get a fine and he got a warning as well so my request to the Islamic brothers and viewers of Madini channel especially in the UK and in Europe as well that please we've got to understand we've got to realize about the حقوق العباد of people just like the brothers were mentioning we might be doing something good we might be going for عبادت for worship but why put anyone else in that problem so whenever please you are driving your car make sure if you need to park your car look for a good spot don't be a trouble for someone maybe that person needs to move his car for any reason now we need to take care of the needs of other people as well and this is what Islam teaches and alhamdulillah we're talking about the life of Sayyiduna Farooq-i-Azam no doubt throughout the whole life of Sayyiduna Farooq-i-Azam these were the beautiful things that he preached to us as well so inshallah follow the law inshallah there will be no problems for us and there will be no problem for other people as well inshallah 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 دو الفاظ کی درستی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے پہلا لفظ کیا ہے آج کون سا درست کروایا جا رہا ہے سکرین پر بھی ہمیں دکھائیں اور ہم بول کر بھی ناظرین کو بتاتے ہیں ہو سکے تو ان الفاظ کو لکھ لیا کریں اور اس طرح آپ کی ایک لس بھی اچھی خاصی بن جائے گی آپ کو اچھے الفاظ بولنا آتے ہوں گے تو آپ کی گفتگو میں بھی تاثیر رہے گی دکھا دیے جائیں وہ الفاظ آج کی دو الفاظ پہلا لفظ ہے اجارہ اجارہ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اجارہ داری کہا جاتا ہے اجارہ داری ویسے تو اجارہ جو ہے وہ ایک شرعی اسطلاح میں شامل ہے جس سے نوکری وغیرہ میں ایگریمنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں اجارے کی صورتیں ہوتی ہیں کوئی کسی کے عام ملازمت کرتا ہے یا وقتی طور پر کسی کام کے لیے اجرت وغیرہ لیتا ہے اجرت سے یہ نکلا ہے اجارہ تو اصل لفظ اجارہ ہے اور ہمارے ماحول میں تو عموماً مدلی ماحول میں اجارہ ہی کہا جاتا ہے لیکن عام بولی میں اجارہ داری ایک لفظ بھی ہے یہ اجارہ اس کو بولا جاتا ہے بعض اوقات اجارہ داری تو یہ اجارہ نہیں بلکہ اجارہ ہے اجارہ داری بعض اوقات قبضہ کرنے کے الفاظ میں بھی بولا جاتا ہے تو اصل لفظ جو ہے وہ اجارہ ہے حمزہ کے نیچے زیر ہے دوسرا لفظ بھی دکھائیں آج کا دوسرا لفظ دوسرا لفظ ہے اتفاق یا بعض اوقات اس پر زبر بھی لگاتے ہیں اتفاق کی بات ہے اتفاق اتفاق سے ایسا ہوا تو اتفاق بھی نہیں ہے اتفاق بھی نہیں ہے بلکہ درست ہے اتفاق اتفاق تا پر بھی زیر ہے حمزہ پر بھی زیر ہے اتفاق اتفاق میں برکت ہے اتفاق میں برکت نہیں اتفاق بھی نہیں اور اتفاق بھی نہیں بعض لوگ اتفاق تو بہت زیادہ عام ہے اتفاق اتفاق سے ایسا ہو گیا اتفاق سے وہ مل گیا اتفاق سے میرا مسئلہ حل ہو گیا یا میں فز گیا جو اتفاق لفظ ہے یہ غلط ہے بلکہ اتفاق اتفاق تا پہ بھی زیر ہے حمزہ پہ بھی زیر ہے اس کو درست کر کے لکھیں بولیں انشاءاللہ آپ کی بولی میں اثر پیدا ہوگا ہم اچھے چینیتوں کے ساتھ یہاں پر درستی کرواتے ہیں کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے مبلغ بنیں ہماری اسلامی بہنیں اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں درست دیتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں انفرادی کوشش کرتے ہیں اگر ہماری گفتگو اچھی ہوگی سلیس ہوگی اور ہماری زبان میں روانی ہوگی تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت میں بھی اثر پیدا ہوگا آج موضوع ہے فاروق آزم رضی اللہ عنہ کا عشق رسول اس پر بڑی طویل گفتگو ہم نے اتدامے کی ہے آئیے ناظرین کی کچھ کالز وغیرہ کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں صلو اور الحبیب صل اللہ تعالیٰ لہ محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کہ اس وقت منچ پر سلامی بھائی بیٹھے ہیں ان سب کو بھی اور جو مدنی چینل دیکھنے سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکتوں کے ساتھ ہے کہ بہت تعریف کی منگم تاثل پر سلسلہ کی مرحبا وایو مدنی چینل سرا دعوت اسلامی سرا چھو کم کم زین ستاسو واس را شی آل تا پر پر تاسو اگلی ٹیلی فون کا وی چھو کم کم زین دا دعوت اسلامی اجتماع کی گی اگلی سے اگلی سرا پا اجتماع کی دوا سرا شرکت ہوگی انشاءاللہ اللہ رب العالمین تاثل اللہ جزائے خیر دارے آمین ماشاءاللہ اگلی کال دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ منی واجہ منی دوست منی تی اداتی انداز جو سے باق دوست رہے گئیں اور منی انہیں خواہش ہیں کہ تو منہ جو سے بلوچی زبانہ گترا ناتے یادیں تو منہ تی بلوچی زبانہ ناتے سنیں اور اللہ تبارک وطالہ سے مزید ترہ ورکت بھی تھا خوشی حال بکا اور تمامیں جو ہیں دعوت اسلامی رفقہ آیا اور منی بلوچی جو سے بلوچی کے اسلامی براد مشتہ اللہ تبارک وطالہ شجنہ پش بکا ماشاء لے آریہ براہوں منی اس سے بھی دعا بکا کہ اللہ تبارک وطالہ منہ بھی شمیر میں جو سے نیک صورت اور نیک صورت دے دنے اللہ تبارک وطالہ دعوت اسلامی آنے شاہ آباد اور شاہ خوشی حال بکا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعوت اسلامی مدنی ماحول تعریف کردے تھے تر بھی دعوت اس نے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ گناہ شے پر وقت تھا الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ از ذات اور دعوت اسلامی مدنی ماحول مرا میسر اس نے تر بھی خواست کنا چیتاو دعوت اسلامی مدنی ماحول حصہ بھی مدنی کافلہ سفر کن اور تو ایدہ باب المدینہ رہا گی تا ہفتہ وار اجتماع وطی علاقہ شرکن کن یا ایدہ فیضان مدینہ کونے سبزی منڈیا جو میرات روشہ مغرب سے گرے اشاہ تو کچھ دو گھنٹہ ہے ہفتہ وار اجتماع بھی ترہی خواست کنا چیتا ہوئی اجتماع بھی شرکت کرتے ہیں انشاءاللہ مرحبا اجتماع کی بھی دعوت آپ کو دی ہے ہمارے اسلامی بھائی نے ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جہاں کے بھی ہیں آپ اگر باب المدینہ کے ہیں تو فیضان مدینہ میں یا جہاں آپ کے قریب دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں آپ اور تمام ناظرین ضرور شرکت کیا کریں اگلی کال دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ عز و جل سرسلہ عالم تیرا پر وانا بہت اچھا چل رہا ہے اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے میں نات سننی جانا میرا نام محمد عبد الرحمان التاری سائسلہ باز سردار آباد ہوں نات سنا دو مجھ کو درپیش ہے اب مبارک سفر کافلہ اب مدینہ کو تیار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے ایک کلام سننا عالی حضر کا نعمت بات تاج سمت وزیشان گیا نعمت بات تاج سمت وزیشان گیا سات ہی منشی رحمت کا کلمدان گیا نعمت بات تاج سمت وزیشان گیا محمد عبد الرحمان التاری باب المدینہ پرنکی سائسل رہا ہوں ماشاءاللہ آدم تیرا فربارہ سنسلہ بہت تھی میرا فصل دلہ سنسلہ ہے اور آج ماشاءاللہ عارف ورحمت اللہ 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 وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی کور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام جابیر علی ہے میں انڈیا یوپی سے ہوں اس لقت میں سعودی میں ہوں الحمدللہ howardle channel سے بھی forgot اچھا اچھی باتیں سیکھنا ملتی ایک ناز سنا دیجئے یا خدا حج پہ بھولا تاکی میں کعبہ دیکھوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بات ہے مکیہ کے اتنے قریب رہتے ہیں دیکھنے کی سبحان اللہ یہ تڑپ تو ہر وقت رہنی چاہیے مدری چینل کے ناظرین کی کئی فرمائشیں بھی ہیں آرک بھائی جو مناسب سمجھے کچھ نہ کچھ ایک ایک دو دو شیر ہمیں سنا دیجئے مجھے کو در پیش ہے تھے مبارک سفر آفیلا پھر مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری چھونی میں عشقوں کا ایک ہار ہے کوئی سجدوں کی سوگات ہے نہ کوئی زہد و تقوا میرے پاس سرکار ہے کوئی سجدوں کی سوگات ہے نہ کوئی زہد و تقوا میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر میرا ہے مدینہ کے قربان جاؤں کہ اس میں سرور و مزا ہی مزا ہے نہیں جانتا میں مدینے کے آداب یہ تیرا ہے تیرا ہے تیرا ہے یہ تیرا ہے تیرا بھلایا برا ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کامبار ہے کاش آئے بھلاوا مجھے دربار نبی سے افسوس بہت دور ہوں غل ذار نبی سے اے زائر طربہ یہ دعا کر میرے حق میں اے زائر طربہ یہ دعا کر یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بھلاوا ملے دربار نبی سے مجھ کو بھی بھلاوا ملے دربار نبی سے کیونکہ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے تیرے در پر بے ازن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ کہاں کا من سب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بھلایا ہے مصطفی سفانے وہی وہی مدینے کو جا رہے ہیں مجھ کو بھی بھلاوا ملے دربار نبی نبی سے مدینی چینل کے ناظرین چلسلہ جاری ہے عالم تیرا پروانہ اس کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں سنت رسول اللہ کی آئیے کچھ سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم تیری سنتوں پہ چل کر میری دوح جملی کل کر چلے تنگلے لگانا مدنی مدینے والے آئیے آپ کو سندھی زبان میں سنت رسول اللہ کی سیگمنٹ میں خوشبو لگانے کی حوالے سے کچھ سنتیں اور کچھ آداب سناتے ہیں توجہ سے سنیے پھر انشاءاللہ کچھ اس کا اردو میں خلاصہ بھی سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھم ڈیسلائی بہرو اسان جے مٹھے مٹھے سرکار مدینے جے تاجدار صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو ڈاڑی پسند ہوئی تہیں کرے پانسا گورہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت معطر معطر رہندہ ہوا پانسا گورہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو تمام گھنی استعمال فرمائندہ ہوا تا جین غلام بھی سنت جی ادائیگی جی نیت ساں خوشبو لگائندہ رہن نتہ انہی گال میں کیکھے شک شبو نہ ہے تا پانسا گورہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم جو وجود مسعود تا قدرتی طورت خود ہی محکن دوران دو اے تاجدار مدینہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم جو پگھر مبارک بزات خود کائنات جی سب کھاں بہترین خوشبو آئے حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائن تھا تہک بھیرے مٹھے مٹھے مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم پانجو ہتھ مبارک مجھے چہرے تے گھمائیو تا مو انکھے تھا دو اے ایڑی خوشبو دار ہوا جیاں محسوس کئیو جے کاکیں اتر وکڑندر جے اتر دانمان نکرندی ہو جے تا میٹھے مٹھے اسلام بیارو تا انما خبر پی تا حضور علیہ السلام کہ خوشبو جی ضرورت نہ ہوئی پانسا اللہ تعالی علیہ وسلم جو وجود مبارک تا پان خوشبو دار ہو لیکن خوشبو انہ کرے استعمال فرمائیں دا ہوا تاکہ امت جلائے انہ میں ایک طریقے کار تھے تا اوے بھی انہ شے کے استعمال کر تو میٹھے مٹھے اسلام بیارو اسلام کی بھی خبے تمہابو بے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی ہنہ سنت جی نیت ساں پان بھی خوشبو لگائیں دا کہیں اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ خوشبو لگائیں جی توفیق عطا فرمائے جنہیں بھی خوشبو لگائیں تا پیروں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اے سنت جی نیت ساں لگائیں تو انشاءاللہ سنت جو سباب ملند ہو سنت میں یہ بھی داخل ہے شامل ہے خوشبو لگائیں جائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے معتر معتر تھے لیکن پھر بھی کسرت سے خوشبو کا استعمال فرماتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے جسم کو اپنے کپڑوں کو بدبوس و بچاتے ہوئے ایک اچھے آدمی اچھے انسان میں یہ ایک صفت بھی ہوتی ہے کہ وہ خوشبو دار رہتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جمیل تھے نظیف تھے صاف سترے تھے اور اللہ تبارک و تعالی بھی جمیل ہے جمال کو پسند فرماتا ہے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے صاف سترہ بھی رہنا ہے اور خوشبو کا بھی استعمال کرنا ہے کیا فرماتے ہیں یوکیس سے جو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں what do you say about this topic this sunnah الحمدلللہ عز و جل اشفاق بھی ماشاء اللہ عز و جل one of the beauties of دعوت اسلامی the environment of دعوت اسلامی is that we tend to learn this beautiful sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and what can you say about the sunnah of wearing عطر and to be looking beautiful as well as smelling beautiful الحمدلللہ عز و جل with the correct intention the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has mentioned many times that a muslim should not only look beautiful yet a muslim he should smell beautiful as well so الحمدلللہ especially living in this western countries you know we are ambassadors of islam the way we look the way we dress the way you know everything counts people are looking at us and we need to resemble the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and Amir alaih sunnah الحمدلللہ عز و جل in Madani مذاکرہ that we've heard Amir alaih sunnah has told us that how we should be looking our outward appearance our inner appearance or should resemble the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and even when we are applying itar on our body there should be an intention and these are the beautiful sunnahs that we learn from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and Alhamdulillah one of the best ways some of the viewers might be thinking you know that was an islamic brother who told me that he was talking to a non-muslim and he said to that non-muslim that our religion he even talks about the basic necessity of a person's daily life and he explained about drinking water even applying perfume and he says that the non-muslim he was surprised and he says that your religion he teaches that as well and he says yes Alhamdulillah our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was sent as a preacher as a guidance to us to the whole humanity and Alhamdulillah in Islam we even have the blessings and the benefits of wearing perfume as well so how do you learn these sunnahs Alhamdulillah when you travel on the Madni Kafile and Alhamdulillah regularly attend the weekly ijtimaas and one of the beauties of coming to the ijtima is that the Mubalagheen they have a bayan they have a short speech yet at the end Alhamdulillah mention the beautiful sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and I request the Madni viewers of Madni channel that please spend some time and attend these weekly ijtimaas and Alhamdulillah regularly travel on the Madni Kafile inshaAllah not only will your outward appearance smell beautiful but when your sunnah when the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم you act upon inshaAllah you will see that even your outwards and your inner self will smell beautiful as well Alhamdulillah MashaAllah اندر باہر دونوں کو خوشبودار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں وابستہ رہنا ہے سلسلے میں آج ہم نے گفتگو کی فاروق آزم کا عشق رسول اس حوالے سے مدنی پھولوں کا تبادلہ رہا اور اس حوالے سے انشاءاللہ مزید بھی مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو مہتر مہتر مدنی پھول آپ کو ملتے رہیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے مدنی نامات پر عمل کیجئے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے ذل حجت الحرام کی پہلی یکم سے انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے ابھی سے اس کی دعوت بھی عام کیجئے امیر علیہ السنت کے مدنی مذاکروں میں جو معلومات ملتی ہیں وہ بڑی بڑی کتابوں کو کھنگالنے کے بعد بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ معلومات نہ مل سکیں جو امیر علیہ السنت کے تجربوں آپ کے مشاہدوں اور آپ کے مدنی مذاکروں میں ہمیں ملتا ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وصل مسیح وصفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے بوشم میری سالس ہے عالم تیرا پر تیرا پر سالس